بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ کلاس میں پڑھنے والا یہ بچہ کس طرح سے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے کرنال کے جنڈلہ سے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور گھر پر فون آتا ہے دم کی برہ پچاس لاکھ روپے کی فیروتی دے دو پچاس لاکھ روپے کی فیروتی دے دو جس کے بعد کرنال ایس پی گنگرم پونیا نے تلنٹ جو ایک ٹیم کا گٹھن کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایک انچارل انسپیکٹر محلال اور جنڈلہ چونکی کے انچارل وکاس ہیں کس طرح سے ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے باتاریاں کی رسیداری میں یہ کڈنیپ پر انہوں نے پیسے کی لالچ میں آگا اس طرح کی کڈنیپ کا پلان کیا تھا پورا بلکل آپ بچہ جس کے پاس سے ملے وہ نمین ہے لڑکا اوٹو چلانے کا کام کرتا ہے جو نمین ہے اس کے جو تاؤو کے لڑکے نے اس نے بتایا کہ میرے تاؤو کا لڑکا جو مجھے بچہ دے کے گیا ہے اور وہ جو اس کے تاؤو کا لڑکا وہ اس بچے کا فکفہ ہے تو آج گھر سے وہ فکفہ ہی اس کو لے کے گیا تھا اور آگے اس نے اس کو اپنے چچہرے بھائی کو دے دیا پولیس کا دھنیواد کرنا چاہیں گے شکریہ بہت بہت دھنیواد ہے آپ کا جی تو ہمارا بچہ مجھے مل گیا بڑی اپ ڈیٹی سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خبر حریانہ کے کرنال سے کس طرح سے کرنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ای انچارج جنللہ چون کی انچارج جو ان کے ساتھ ان کی پولی پولیس کی ٹیم یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سی ای کی ٹیم میں ترنت جو ہے الگ الگ جگہ کاروائی کرتی ہے ایک اروپی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے ایک اروپی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے چبکہ ایک مکھی اروپی جو ہے فرار چل رہا ہے خبر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس سمیں بچے کو سی ڈیولیو سی کے چیئرمن کے پاس لائے گیا تھا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں واپسی پولیس اس سمیں بچے کو لے کر جا رہی ہے اروپی کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگتی ہے جنڈلہ میں ایک اپرن کا بڑا معاملہ سامنے آتا ہے کہ ڈیپنگ کے بعد کس طرح سے پچاس لاکھ روپے کی فیروتی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہ اروپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اروپی کو بھی سمیں گرفتار کر لیا گیا ہے چبکہ جو مین اروپی ہے جو لڑکے کا ہی فوفا بتایا جا رہا ہے وہ ابھی فرار چل رہا ہے آپ یہ سیسرے دیکھ سکتے ہیں سمیں ایک اروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جنڈلہ چونکین چارج سب اسپیکٹر وکاس بھی ہمارا ساتھ موجود ساتھ وکاس دی کیا کچھ بتانا چاہیں گے چندی گھنٹوں میں اس کی ڈنیپنگ کی بڑی واردات کو ٹریس کر لیا گیا ہمیں آج crime meeting چلی ہوئی تھی اس آئی رجنی شکلی میں موجود تھے انہوں نے میرے کو اس چیز کی انٹیمیشن دی اس کے بعد اس چیز کو سرگولیٹ کرائے گیا کرنال پولیس کی CIA2 شاکا اور جنڈلہ چونکی ٹیم کو لگی ہے CMCٹ کرنال میں ایک kidnapping اور extortion کا ایک بڑا معاملہ سامنے آتا ہے سیکنڈ کلاس کے ایک بچے کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور پچاس لاکھ رپے کی فیروتی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جہاں پچاس لاکھ رپے کی فیروتی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے لیکن کرنال پولیس ترنت حرکت میں آتی ہے کرنال کی جنڈلہ چونکی پولیس اور آپ دیکھ سکتے ہیں CIA پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے کس طرح سے جوائنٹ آپریشن کے دوران جلد سے جلد اس معاملے کو ٹریس کرتے ہوئے بچے کو بھی برامت کر دیا گیا ہے چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا جس کی لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچے کو بھی برامت کر دیا گیا ہے اور دوسری بڑی اپ ڈیٹ کیا ہے کہ کس طرح سے جو کڈنیپر تھے جنہوں نے پچاس لاکھ کی فیروتی مانگی تھی یہ بڑی خبر اس طرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ کلاس میں پڑھنے والا یہ بچہ کس طرح سے کڈنیپ کر دیا جاتا ہے کڈنیپ کر دیا جاتا ہے کرنال کے جنلہ سے کڈنیپ کر دیا جاتا ہے اور گھر پر فون آتا ہے دم کی بڑا پچاس لاکھ روپے کی فیروتی دے دو پچاس لاکھ روپے کی فیروتی دے دو جس کے بعد کرنال ایس پی گنگر امپونیا نے ترنت جو ہے ایک ٹیم پہ گھٹن کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایے کے انچارج انسپیکٹر محلال اور جنلہ چونکی کے انچارج وکاس ہیں کس طرح سے ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور اس بچے کو چند ہی گھنٹوں میں برامت کر دیا جاتا ہے پریوار کو سوب دیا گیا ہے اور کڈنیپر کو بھی ارسٹ کر دیا گیا ہے اس سمیے آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایے کے انچارج انسپیکٹر محلال وہ ہمارے ساتھ موجود ہے بتانا چاہیں گے اور کیا کہیں گے اس بارے میں قریب ہمیں ایک بجے سوچنا ملی تھی کنٹرول روم پہ کہ ایک بچے کا پارن ہو گیا ہے جو جنرلہ سے ہوا ہے بلکہ ہماری crime meeting چل رہی تھی اس بی صاحب نے ترنت جنرلہ چونکین چارج کو مجھے محلال سے موقع سے بیش دیا تھا کہ پہلے آپ جا کے اس کو ٹریس کرو تو سب سے پہلے ہم نے cctv کیمریز ہم نے چھارے چیک کرے کہ کس کیمریز سے میں بچہ سب سے پہلے پتہ لگا کہ ایک ٹیوہ پہ بٹھا کے بچے کو لے کے گئے ہیں تو کیمریز ہم نے چیک کیے پھر جیسے ہی ان کے پاس ایک فون آیا کہ بچہ چاہیے تو پچاس لاکھ رپے دے دو پھر ہم نے وہ فون ہماری سائبر کی سہتہ سے پتہ کیا کہ وہ کہاں کا فون ہے اس کی location اور یہ ساری چیزیں ملا کے cctv اور سائبر اور ہماری جو ٹیم میں الگ الگ کام کر رہی تھی ان سب میں مل کے پھر آج پھر ہم نے بچے کو recover کیا سر بتا رہے ہیں کہ رسے داری میں ہی ہے kidnapر انہوں نے پیسے کی لالچ میں آگا اور اس طرح کی kidnapیں کا پلان کیا تھا پورا بلکل بچہ جس کے پاس سے مل ہے وہ نمین ہے لڑکا اوٹو چلانے کا کام کرتا ہے جو نمین ہے اس کے جو تاؤ کے لڑکے نے اس نے بتایا کہ میرے تاؤ کا لڑکا جو مجھے بچہ دے کے گیا ہے اور وہ جو اس کے تاؤ کا لڑکا وہ اس بچے کا فوفہ ہے تو آج گھر سے وہ فوفہ ہی اس کو لے کے گیا تھا اور آگے اس نے اس کو اپنے چچیرے بھائی کو دے دیا اور اس کے پجیشن سے پھر امنے بچے کو اس کا کیا نام ہے سر نمین ہے جو فوفہ ہے فوفہ اس کا نمین آنیل وہ فراد چل رہا ہے وہ ابھی فراد ہے اور اس بچے کی کانسلنگ بھی کرا لی گئے ہیں بچے کی کانسلنگ ابھی کرا لی گئے ہیں نام کیا بچے کا سر کون سی کلا پریت ہے بچہ اور سیکنڈ کلاس میں پڑھتا ہے تو بلکل پہ کوئی بھی نہیں تھا نہیں گھر پہ سارے تھے اور سبی کے سامنے وہ پہلے دوسرے بچوں کو لے کے گیا کہ ان کو دکان پہ اور اس کے بعد اس بچے کو اکیلے کو لے کے گیا ہے لیکن بعد میں یہ پتہ لگی گیا تھا کہ وہ بچے اس کے سروع میں جو ہے اس کے پوپے کے ساتھ گیا ہے گھر سے اور تب سے ہم اس کے پوپے کو ٹریس کر رہے تھے لیکن اس کا موبائل بن ہے برامت کہاں سے سیکٹر چار ایریا سے برامت ہوئا ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سیکنڈ کلاس میں پڑھنے والے ایک بچے کو کڈنیپ کر دیا جاتا ہے کڈنیپ بھی نہیں بلکہ پچاس لاکھ رپے کی اس سے فیروتی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس میں بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس بچے کو تو اب سی ڈی ڈی ڈیو سی کے جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات کرواتے ہوئے تاکہ بچے کی کاؤنسلنگ کی جا سکے ان کے پتا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بچے کو سوپا جا رہا ہے اس میں ان کے جو پتا ہیں وہ بھی ہمارے شاہد موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جیدہ پریشان ہو گئے تھے چاہتے ہیں ان کا بچہ سیکنڈ کارس میں بڑھتا تھا کیا کچھ بتانا چاہیں گے پولیس کا دھنیواد کرنا چاہیں گے بہت بہت دھنیواد ہے آپ کا جی تو ہمارا بچہ مجھے مل گیا صبح کے بچارے میں بھی پولیس آڑے بھی میں بھی ان کے ساتھ تھا جہاں جہاں کوئی کہیں جائے گند گہرتے ہیں وہاں بھی پولیس آڑے بھی ساتھ میں بڑے میرے سب ان کے شکریہ جن سے میرا بچہ مل گیا شک تھا کہ رسطے داری میں جو خوفا ہے وہ بچے کا کرنیپ کر لے گا شک کچھ نہیں تھا سر شک ہوتا تو ہم چلتے ہیں پھر سے پہلے کوئی دشمنی وغیرہ تھی نہیں سر کچھ نہیں تھا تو کیوں کیا ہے کہ نیپ کچھ پتا چلا ہے سر کچھ نہیں پتا چلا ہم تو شک بھی نہیں کر رہے تھے سر جو آروپی اس کو گرفتار کر لیا ہے ہاں جی آپ کا کے نام ہے رمان دیپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں رمان ہے اس سمیں بچے کو لے کر cwc کے چیئرمن ہے امیش چانانا ان کے پاس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ ان کے بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے بیان ہو سکے اور کس طرح سے بچے کی کاؤنسلنگ کی جا سکے تو یہ بڑی اپ ڈیڈی سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خبر ہریانا کے کرنال سے کس طرح سے کرنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی انچارج جنللسوں کی انچارج ان کے ساتھ ان کی پوری پولیس کی ٹیم یہاں پر موجود ہے کیونکہ ایک بچے کی کڈنیپنگ کا معاملہ تھا بچے کی کڈنیپنگ کے ساتھ ساتھ کس طرح سے پچاس لاکھ روپے کی فیروتی کی ڈیمانڈ کی گئی تھی پچاس لاکھ روپے ایک سٹوشن مانگی گئی تھی لیکن وہ کوئی اور نہیں بلکہ رشتہ داری میں ہی لگنے والا فوفا بتایا جا رہا ہے اس نے کس طرح سے اپنے ایک انے رشتہ دار کے ساتھ بچے کو بھیج دیا اور پچاس لاکھ روپے کی فیروتی کا فون گھر پر کروایا لیکن چب موبائل لوکیشن کے ادھار پر موبائل کو ٹریس کیا گیا تو تب جو ہے پرت در پرت جو ہے پولیس پوزیٹی چلی گئی اور پہلے ایک کڈنیپن کو جو ہے گرتار کر لیا گیا ہے لیکن جو آروپی دودھمین آروپی فوفا بتایا جا رہا ہے وہ ابھی بھی فرار چل رہا ہے تو کرنال پولیس کی سی ای اے شاکہ کو ایک بڑی کامیابیات لگی ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں کرنال کے سیکٹر تیرہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ دوپہر کو ہر کم ضرور مجھ جاتا ہے جب جانکاری ملتی ہے کہ جنڈلہ سے کس طرح سے ایک سیکنڈ کلاس کے بچے کا آپرن کر دیا جاتا ہے جس کے بعد تمام سی ای ای کی ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں حرکت میں آ جاتی ہے تمام سی ای ای کی ٹیمیں حرکت میں آ جاتی ہے اور تمام ٹیموں کو گٹھن کر دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس بچے کو تو برامت کری لیا جاتا ہے اور جو ایک اروپی تھا ایک کڈنے پر تھا اس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ رشتے میں ہی فوفا لگتا تھا جو اروپی ہے جو مکہ اروپی ہے حالانکہ ایک اروپی اس کا ہی رشتے دار بتایا جا رہا ہے اس کو تو گرفتار کر دیا گیا ہے چپ کی جو فوفا ہے وہ ابھی فرار چل رہا ہے اس میں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے CWCG کے جو چیئرمن ہیں ان کے یہاں پر اس میں بچے کی کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے لائے گیا ہے پولیس کی تمام ٹیمیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر موجود ہے یہ پولیس کی ٹیم کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جس کی لائف تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی جیسے ہی بچے کی کڈنیپنگ کی جانکاری ہے اس کے بعد ترنت جو ہے کئی ٹیموں کا گٹھن کر دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں CIE کی ٹیمیں ترنت جو ہے الگ الگ جگہ کاروائی کرتی ہے چھاپے مار کاروائی کرتی ہے ایک اروپی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے ایک اروپی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے چپکہ ایک مکھے اروپی جو ہے فرار چل رہا ہے اس سمیں ان کے جو پتا ہے وہ بھی ہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پریشان ہو گئے تھے کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر کتنے بجے کا سمیں تھا اور بچہ کے گھر کے باہر کھیل رہا تھا جہاں سے اس کا کڈنیپ ہوا سر فون آیا تھا ہمارے کو سر گیارہ بچ کے پچپن میٹ پہ پچاس لاکھ رویے دے دو تو نیلو بچے کو مار دیں گے بچہ بچانا ہے کہ نہیں بچانا ٹھیک ہے اور پولیس میں رپورٹ کرو گے تو ہم میٹر کو فون کروں گا پولیس میں رپورٹ نہ کری ہو ٹھیک ہے جی پھر بھی میں نے کو کٹھایا پولیس آڑے کو میں نے پھر بھی فون کریا کیمرے چیک کرے کچھ بھی کریا کیمروں میں کچھ نہیں آیا ٹھیک ہے اور یہ چیل لینے گئے تھے تین بچے ایک اس کا بچہ بھی تھا ساتھ میں ایک دوسری شیشٹر کا تھا ایک میرا تھا دو انہوں قدر نیچے وہ گڑھی میں تار دیا اور اس کو لے گئے ساتھ میں تو بچے نے بتایا کہ فوفہ لے گیا تھا یا یہ جو عروپی پکڑا ہے وہ لے گیا تھا بتایا ساتھ فوفے کے ساتھ ہی کیا تھا سکا فوفہ ہے بچہ کہہ رہا تھا بھائی وہ پھر مال باندھ رکھتا ہے یہ نہیں پتا سکا فوفر تھا بتا تو رہے دیں ساتھ چاہیں گے کار رہی ہونے کی ہے پوری جی سر چاہیں گے سبے کتنے بجے اٹھایا تھا سبے کتنے بجے اٹھایا تھا سبے سر بھی پتا مرگل جب کول آئی بجب پتا تھا گیارہ پچپن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ان کے پیتا ہے کس طرح سے انہوں نے دیتا ہے کہ گیارہ پچپن پہ ان کو فون آتا ہے گیارہ پچپن پہ فون آتا ہے اور اس کے بعد ترنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیئے کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہے سیئے کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہے اور اس پورے معاملے کی جو گہنٹا سے چھانبین ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے آپ یہ لائیو تصویر اس میں کارنال سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس بچے کو پولیس دوارہ چندی گھنٹوں میں ریکاور کر لیا جاتا ہے اس بچے کو چندی گھنٹوں میں ریکاور کر لیا جاتا ہے اور آپ یہ بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کارنال پولیس کی سیئے شاکھا کو اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہاتھ جرور لگی ہے خبر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس سمیں بچے کو سی ڈیوی سی کے چیئرمنن کے پاس لائے گیا تھا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں واپسی پولیس اس سمیں بچے کو لے کر جا رہی ہے روپی کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کارنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگتی ہے جنڈلہ میں ایک اپرن کا بڑا معاملہ سامنے آتا ہے کہ ڈیپنگ کے بعد کس طرح سے پچاس لاکھ روپے کی فیروتی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہ اروپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اروپی کو بھی سمیں گرفتار کر لیا گیا ہے چبکہ جو مین اروپی ہے جو لڑکے کا ہی فوفہ بتایا جا رہا ہے وہ ابھی فرار چل رہا ہے آپ یہ سفیرے دیکھ سکتے ہیں سمیں ایک اروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کرنال پولیس کی CIA 2 شاکہ کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور اس سمیں اروپی کو ارسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی CIA شاکہ کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگتی ہے اس سمیں CWC کی جو چیئرمن ہے اومیش چنانانچانی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اومیش جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہ بچے کا اپران ہو جاتا ہے ایک بڑا معاملہ تھا دوسری ققصہ میں پڑھتا تھا جنگلہ کا یہ معاملہ کیا کچھ کہیں گے پولیس نے بچے کو بھی ریکور کر لیا اور کیڈنیپنگ کی اس گھتھی کو بھی سلجھا لیا جی دیکھیں کرنال پولیس نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کرنال پولیس کو میں اس کے لیے بدھائی کا پاتھر مانتا ہوں جو انہوں نے تین گھنٹے کے اندر ماتر تین گھنٹے کے اندر کیڈنیپنگ کا معاملہ سلجھا لیا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سگاہ خوفہ ہی ہے جو اپرین کر کے گھوم رہا تھا اور اس کے علاوہ وہ جو پیسے مانگ رہا تھا پچاس لاکھ روپے اس نے مانگا تھا بچہ رو رہا تھا کافی اور ڈرہا ہوا تھا سہما ہوا تھا اس کو تھوڑا بہت سانتونا دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ کاروائے بھی پولیس وحرامل میں لائی جائے گی تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس نے اس معاملے کو سلجھا لیا ہے پولیس کی گاڑیاں اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر موجود ہے اور یہاں سے روانہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بڑی خبر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہام ایک بڑی کامیابی کرنال پولیس کی سیاہ یہ 2 شاکا کو لگتی ہے یہ 2 کی ٹیم اسے میں آپ پر موجود ہے جنلا چونکی کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے کس طرح سے ایک سیکنڈ کلاس میں پڑھنے والے بچے کا اپرن ہو جاتا ہے اپرن ہو جاتا ہے نہ صرف اپرن بلکہ پچاس لاکھ روپے کی فیروتی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے پچاس لاکھ روپے کی فیروتی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد جب پولیس کو شکایت دی جاتی ہے جب پولیس نے موبائل کی اہدار پر چھانبین شروع کی جب پتا چلتا ہے کہ ایک اروپی جو لڑکے کے ہی فوفے کا رشتہ دار بتایا جا رہا ہے مل کر انہوں نے یہ ساری اس کیڈنیپنگ کی واردات کو انجام دیا تھا اور کرنال پولیس کی سیاہ ساکھا نے اس بڑی واردات کو چند گھنٹوں میں سلجھا لیا ہے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال جنلا چونکین چارج ویساب اسپیکٹر ویکاس بھی ہمارے ساتھ موجود ویکاس جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے چند گھنٹوں میں اس کیڈنیپنگ کی بڑی واردات کو ٹریس کر لیا گیا ہمیں آج crime meeting چلی ہوئی تھی اس آئی رجنی شکری میں موجود تھے انہوں نے میرے کو اس چیز کی انٹیمیشن دی اس کے بعد اس چیز کو سرکولیٹ کر آیا گیا اور جو خدر ویٹی کے تھو تو اس کے بعد انسٹینٹ لی میٹنگ کو لیو گر کے ہم بھی موقع پر پہنچے اور اسپی ساہب نے اس کی انسٹینٹ ہی ایک ٹیم گھٹیت کری اس میں اور سب ہی نے اپنا پا اپنا اپنا کوڈینیشن کر کے جو کیمرے دیکھنے تھے یا روٹ بنایا اس آدار پہ اس کیڈنیپنگ کو انفرمیشن ملی تھی کہ ایک لڑکا ہے پریت سرما اور جنڈلا سے کیڈنیپ ہو گیا ہے تو قریباً دیڑھ دو بجے یہ انٹیمیشن تھی ہمارے پاس اسے انٹیمیشن کے آدار پہ اس آئی رجنیش نے موقع کو انسٹینٹ لی سنبھا اس کے بعد میں موقع پہ پہ پہنچا اور اس کے بعد جیسے جو ورک ڈیشٹریبیوشن کر کے چیجوں کو جوڑا گیا 50 لاکھ روپے کی ایکسٹوارشن مانگی جائے ہاں وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی 50 لاکھ روپے بچے کو اگر آپ کو واپس لینا تو اس ٹائپ کی ایکسٹوارشن کی ڈیمانڈ کی جو ابھی تک کے جانت سے سامنے آیا ہے جو بچہ ریکوور ہوا ہے وہ ایک نوین نام کا لڑکا ہے جو اوٹو چلاتا ہے اس سے ریکوور ہوا ہے جو اس سے پردر پوشتاس میں لیکن جو ابھی تک کی جانت میں سامنے آیا جو بچہ گیا ہے وہ اپنے کفا کے ساتھ گیا ہے جس کا انیل نام بتایا جا رہا ہے تو کوئی رنجیس تھی ایسا تو نہیں ہے رنجیس ڈیمانڈ کی ہے تو رنجیس کا تو اس میں معاملہ نہیں دکھائی دے رہا لیکن پیسے کی ڈیمانڈ ہے تو ایکسٹوارشن کا معاملہ جانتا ہے تو بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سے میں پولیس کی گاڑیاں یہاں سے روانہ ہوتی ہیں انہیں جراری ہے بچے کو بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریس کر دیا گیا ہے بچے کو بھی ٹریس کر دیا گیا ہے بڑی کامیابی کرنال پولیس کی سی ای 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 ٹو شاکا اور جنللہ چونکی ٹیم کو لگی ہے